موسیٰ علیہ السلام اگر زندہ ہوتے اور میری نبوت کو پاہ لیتے تو وہ میری تباہ کرتے میری نبوت کو پاہ لیتے اور میری تباہ کرتے کوئی بھی نبی پرانا بھی ہے نا وہ بھی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین مکمل ہو گئے ان کے زمانے میں کوئی بھی آئے گا تو ان کے دین پر ہی چلنے دوسرا میں نے یہ جو کہا کہ وہ حضرت آشا روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم نے بتایا کہ حضرت عیسیٰ کی عمر ایک سو بیس سال تھی چلنے یہ بھی اب اس کو بھی ضعیف ہوگی یا کچھ ہوگی پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں دے دوں گا ابھی تو میرے پاس نہیں لیکن میں دے دوں گا دوسری بات یہ ہے کہ میرا مشکل نہیں ہے ریفرنس را راجہ شوید علی بیٹا ہے مخارب صاحب میں مذہر چاہتا ہوں آپ کو کٹ رہا ہوں آپ پہ یہی کہتے ہیں کہ میرے پاس ریفرنس موجود نہیں ہے میں دے دوں گا لیکن کبھی بھی آپ نے نہیں دیا کوئی ریفرنس اکبر صاحب اس کا جواب بھی سن لیں بات یہ نہیں آپ بھی ضعیف ہوگئے ہوئے ہیں آپ بھی ضعیف ہوگئے ہیں میں نے ابھی ان کے ساتھ بات کی ہے خلافت والوں کے ساتھ ان کو میں نے ریفرنس دی ہیں اب جب بات ایک چل رہی ہوتی ہے تو اس کا جواب دیتے وقت بیج میں دس چیزیں آپ بیان کرتے ہیں اب میں تو اتنا بڑا کوئی لائبریری میرے پاس سے سکت فوری طور پر موجود نہیں ہے کہ میں بیٹھا ہوں اگر کوئی حدیث کی بات ہوئی ہے تو میں فوراں دوں ہاں نہیں نہیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں نہیں ہوتی بندے کے پاس تو بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اتنی حدیثیں ہیں اگر میں نے ایک حدیث سن رکھی ہے مجھے اس کا ریفرنس یاد نہیں ہے لیکن میں آپ کو اتنا بتایا نا کہ اگر جی جی میں پوچھا ہے تو انہیں میری اطاق کی ضرورت ہوتی آپ یہ سرچ کر کے نکال لیں مجھے میرے پاس نہیں ہے حدیث کی ایک بھی کتاب میرے پاس نہیں میں نے بھی کوئی حدیث ایک نہیں ہو تو میں انٹرنیٹ پر ہی سرچ کرتا ہوں اسی پر دیکھ کے دیکھتا ہوں کہ اگر کوئی حوالہ دیتا ہے تو میرے پاس بزارتے خود کہ میں دعویٰ کروں میرے پاس حدیثوں کی کتابیں بڑی بڑی ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے میرے پاس حدیث شیخ صاحب آپ یہ کام کریں آپ یہ حویث شیخ کاٹ کے نا ٹک ٹاک پہ آپ لکھ دیں کہ پپو یار تنگ نہ کر نہیں یار اون میں ایسی پپو علی عمر چاہی نہیں ہوتا جو چیزیں بیان کرتے ہیں کوئی اپنا تارک چوان صاحب نے سب تو بڑی خوبی ہے کہ یہ بتمیز نہیں نہیں تمیز نہ گل کر دینا ہزار آج پہلی وری میں آج پہلی وری اکبر صاحب نے کوئی میرے واسطے کوئی تھوڑے چنگے کلمات ادا کیتے بارنالا ہے میں اپنی 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 اپنے بناہی جیے میں کہ کوئی بات نہیں انسان آپس میں جب اگر دوسری سے بات کرتا ہے لیکن مجھ یہ سمجھاتی ہے کہ تارک چوان صاحب ہوں یا اکبر صاحب عمر میں میرے سے دونوں بڑے ہیں مجھے اتنا علم ہے اور میں ان کی عمر کا بھی جو ہے نا وہ رکھتا ہوں اور ان کے علم کبھی ہے نہیں کہ ان کے پاس علم نہیں ہے حفیش صاحب میرا سوال ہے یہاں پہ یہ آپ کی ماشاء اللہ اتنی اچھی تربیت یہ آپ کے والدین نے کی ہے یا آپ کی بیگم نے کی ہے نہیں جی میری بیگم کہنے نہیں کی والد میرے بیگم کو ان کی کمام ہے میری بیگم تو میں نے کیا نہیں کی میرے والدہ ہے نیسان اور تنوی گل دس دے ہاں تسی ذکر کر دے ہوں کہ ان میں کاری ہے گاں اور بولنا پہاں کوئی میں اینجی تو نہیں بول رہا ہے لو میں اچھا ہی بولنا پہاں کھا لے کھا لے کھا لے تسی سمجھتے ہو کہ حفیش جدہوں بھی گل کر رہا تھا پہلے بڑی نوپ کروں بار کر دے دن دا کہ بھی نکل ہی میں خلافہ دالیا نوپ چھدہ کرنا نہیں نہیں میں گل نہیں کہی میں صرف یہ پوچھے ہوئے کہ تاڑی ماشاءاللہ انہیں اچھی تربیت ہے تُسے تمیز نہ گال کر دے ہو کدھی بتمیزیں نہیں کر دے تاڑی یہ تربیت دے ویچ تاڑی والدین دا ہاتھ سے یہ تاڑی بیگم دا ہاتھ میرے والدین دا ہاتھ ہے میری تربیت دے ویچ میری بیگم دا زیادہ نہیں ہے کیونکہ اُسے بیچارینوں آپ اپنی جماعت دا کوئی انہا نالج علم ہی نہیں ہے وہ آپ کو پتہ ہوتا ہے جی ان کو یہ پتہ ہوتا ہے حضور کا خطبہ سننا ہے لجنا کے جلاس میں جانا ہے پالے پالے جور پالے جور بس یہ ہی بات ہوتی ہے تو میں نے یہ نہیں ہے کہ میں کوئی صحیح بات کہہ رہا ہوں لیکن میں نے آج تک میرے بچے ہیں میں نے آج تک تو بھی اپنے بچوں کو نہیں کہا کہ جو ہمارے حضور ہیں ان کا جو ہے وہ خطبہ سنو بھئی نکال کے ان کو بتایا جاتا ٹھیک ہے جتنا ان کو بتاتے ہیں وہ سمجھتے ہیں تو باقی ایسی بات نہیں ہے کہ میں کوئی اپنی اُس کی بیگم کی وجہ سے یا یہ بات ہے ایک سب لندن میں مانچسٹر میں ہوتا ہوں مانچسٹر میں آپ بچے بھی خلافت گروپال کے کوئی توڑیال آگا آپ نے نہیں بچے تھے انہوں بس علی علی پتا ہے کہ وہ ایم دی ہیں علی میرے بچے انہیں جو گے نہیں آئے انہیں کہ انہوں نے پتہ لگے کہ خلافت کی یہ تھے جڑی امارت ہے یا لہوری جماعت کی ہے یا انہیں انہوں بس ربنا پتا ہے وہ ایم دی آئے انہیں باقی علی اگلی کلنا تھا انہوں نے پتہ نہیں ہو جو تو وقت آئے گا تو انہوں نے سمجھا دیں گے پھر انہوں نے جس طرح سمجھ آئے گی اس طرح ٹھیک ہے باران لیکن یہ ہے کہ ابھی تو فیلال ایسا کچھ نہیں ہے ایسا جو گے پھر انہوں نے سمجھا دیں گے پھر انہوں نے سمجھا کہ آپ ایک اچھے آدمی ہیں بتمیز نہیں ہیں تمیز سے بات کرتے ہیں بڑوں کی عزت کرتے ہیں باقی آپ کا عقیدہ آپ کے ساتھ میرا میرے ساتھ جی جی بالکل میں تو ایک آت دفعہ تھوڑی کوئی گالم گلوٹ کی عدد تک نہیں تھوڑی بہت تارک جوان صاحب کے ساتھ تلق کلامی ہوگی کہ وہ کہہ رہے تھے تم فاسق ہو تو یہ لفظ استعمال کرتے تھے نا کہ مرزائی مرزائی تو مجھے تھوڑا سا یہ ہوتا تھا میں نے کہا کہ دیکھیں یہ تو اکبر صاحب آپ کو بھی پتا ہے کہ حضرت صاحب کا کوئی ایسا فرقہ نہیں ہے جو مرزائی جس کو کہا جائی ہے انہوں نے کلیم کیا نہیں نہیں شیخ حفیصہ مرزائی اس لیے ان کو کہتے ہیں کہ وہ مرزا صاحب کی تلیم کو چھوڑ کر مرزا محمود صاحب کی تلیم کو ماننے لگے ہیں اگر وہ مرزا صاحب کی تلیم کو مانے نا تو ہم ان کو احمدی ہی کہیں گے نہیں میں وہ نہیں کہہ مجھے تو اس وقت یہی سمجھ جاتی ہی میں نے کہہ ہمیں لوگ کہتے ہیں ہم تو نہیں کہتے چاہے جمبا گروپ ہو تو میں نے وضاحت کر دی نا اس میں کیوں ہم کہتے ہیں مرزائی میں صرف یہ وضاحت کر رہا ہوں کہ تارک صاحب جب یہ کہنا ہے مرزائی مرزائی تو میں نے تارک صاحب سے پوچھا میں کہ تارک صاحب لوگ ہمیں مرزا صاحب کو ماننے کی وجہ سے کیا ہمیں مان رہے ہیں وہ بات کی بات ہے نبی مان رہے ہیں کیا مان مجدد مان رہے ہیں صرف اس بات پہ کہ ہم مرزا صاحب کو مانتے ہیں اور ان کا نام مرزا غلام احمد قادیانی ہے تو وہ اس وجہ سے ہمیں مرزائی کہا جاتا ہے آپ یہ ٹرم جب یوز کرتے ہیں کہ مرزائیوں نے اینڈی کیتا مرزائیوں نے اینڈ کیتا تو مجھے تھوڑا سا بہت ہے یہ بھی تو مرزا صاحب کو ماننے والے ہیں اور انہوں کو بھی اسی نسبت سے مرزائی کہا یہ خود کو یہ نہیں مرزائی کہتے ہیں ہمیں کہتے ہیں مرزائی ہیں نہیں تو میں آپ کو اجازت دیتا ہوں آپ مجھے بشک مرزائی کہہ لیا کریں مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا میں نہیں میں تو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مجھے برا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حضرت صاحب کا تو کوئی نہیں ہے اگر مجھے کوئی دیکھیں کوئی شخص مجھے سوال کرتا ہے لاعلمی کی بنیاد پہ آپ قادیانی ہو میں کہہ دوں گا نہیں جی میں بالکل نہیں ہوں قادیانی اب قادیانی سے مراد کیا ہے کہ جی آپ قادیان کے رہنے والے ہو نہیں جی میں تو قادیان کے رہنے والا نہیں ہوں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں حضرت مسیح مہود کو ڈینائے کر رہا ہوں کہ میں قادیانی نہیں ہوں حقیقت ہے میں قادیانی نہیں ہوں آپ بھی شاید قادیانی نہیں ہوں گے اس حساب سے تو بات یہ ہے کہ اسی طرح اگر کوئی کہا کے کہتا ہے آپ مرضائی ہو میں کہہ دوں گا نہیں کہ میں تو مرضائی نہیں ہوں کیونکہ مجھے نہیں وہ بات یہ ہے کہ وہ دیکھیں ایک ہی صف میں کھڑے ہوگے محمود و عیاض نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز مسلمانوں کے لیے ہم سارے قادیانی اور مرضائی ہیں وہ ٹھیک ہے آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن یہ ہماری ٹرم نہیں ہے ہمیں تو نہیں یہ بتایا گا ہماری کسی کتاب ہے مسلمانوں کا دل خوش ہوتا ہے تو ہونے دیں اگر کوئی شخص میرے سے آکے یہ سوال پوچھے گا یہ thank you so much کس نے کہا ہے آئی 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 دید آچھا میں یہ کہہ رہا ہوں اکبر صاحب اگر کوئی میرے سے یہ سوال پوچھے گا نجف عباد صاحب خوش ہوئے نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں نجف عباد صاحب کو بھی کہ اگر کوئی شخص میرے سے یہ سوال پوچھے گا آکھے براڈ پہ آپ مرضی ہو میں کہوں گا نہیں جی میں بالکل نہیں ہوں مرضی آپ قادیانی ہو نہیں جی میں بالکل نہیں ہوں قادیانی آپ احمدی ہو ہاں جی میں احمدی ہوں اب اگر ایو اکلیم کردے ہیں تو آڈے تو آڈے بیچ چھے یعنی کہ تو آڈے چھے لوڑی جماعت چھے حلافت چھے جنبا گروپ چھے یا اوکین آئے کوروی تو آڈی ہاتے پھر کی فرق رہ گیا مطلب جو سارے یعنی دی ہو سارے تو آڈا تزاہ دی صرف مرزا صاحب بھی ذات دے اتتے ہوئے حلافت چھے بات چھو آندہ ہے اکبر حان صاحب نے اکبر حان صاحب نے اے انہوں نے مجدد مندے نے ٹھیک ہے مجدد اس لئے آجنال مندے نے کونہ دی گو حلافت کوئی نہیں ہے اگر انہوں نے مجددیت ہی آنی ہے توسی لوڑی جماعت ہو توسی انہوں نے نبی نہیں مندے ٹھیک ہے صرف انہوں نے توسی ایک مجددی مندے ہو یا محدث مندے ہو خلافت گروپ پہ اونہ نے نبی بھی مندی ہے مجددی مندی محمدی مندی ہے عزتی صاحب بھی مندی ہے یعنی کیونہ نے کوئی جگہ چھڑی نہیں نا آرش آیا ہونا مرزا صاحب سے سٹھی ہے اس لئے فرق ہی رہ گا صاحب خلافتی گروپ آلے دیان دینے ہیں کہ مرزا صاحب دا مقام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مستثنہ کر کے سارے نبیان تو دیا داوے ماں اللہ ناؤز بھی لہا ناؤز بھی لہا ناؤز بھی لہا ناؤز بھی لہا فرق ہے یہ سارے تکھان لی رہ گیا نئی دار بھدار ملک 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 بھدار بات اکی کے اندہ ملک بھدار ہو کے ایک ملک تو دوسرہ ملک کل حسینی صاحب کی حسینی صاحب کی براؤڈ پر ایک کوئی مولانا صاحب ہیں مطلب غیر احمدی مسلم مولانا ہے مولانا اکاری طیب میرا خیالہ ان کا نام ہے ان کی وہ بیان کر رہے تھے انہوں نے لگایا تھا حضرت مسیح مہود کی ایک فارسی نظم سنا رہے تھے جو انہوں نے ختم نبوت پہ کہ نبی کریم صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں وہ فارسی میں پڑھ رہا اور ساتھ ترجمہ کر رہا ہے وہ غیر مسلم غیر احمدی مسلم جو ہے سنی ہیں اور وہ مکاری ہے اور وہ تکاری طیب اس کا نام ہے اگر اس پتہ نہیں آپ سرچ کر کے دیکھیں تو مل جائے اور وہ بتا رہا ہے کہ فارسی کلام پڑھ رہا ہے ساتھ اردو ترجمہ اور ساتھ وہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں اس میں ایک بھی لفظ اپنی طرف سے نہیں ڈال رہا ہوں اگر میں اپنی طرف سے ایک بھی لفظ دانوں تو اللہ تعالی میرے پہ پکڑ میری کرے اور کیا کہہ رہا ہے ساتھ یہ بیان دے رہا ہے کہ میرے نزدیک ختم نبوت کی اس سے زیادہ بہتر definition کوئی ہو ہی نہیں سکتی آچھا حفیظ شیخ صاحب آپ نے مجھ سے پوچھا نہیں ہے کہ میں نے کہا کہ حفیظ شیخ صاحب اچھے آدمی ہیں میں نے اپنی یہ رائے کیوں قائم کی ہے نہیں بس آپ نے کہہ دیا میں نہیں سمجھتا کہ میں بجھے بتاتا ہوں میں بجھے بتاتا ہوں مجھے بھی دے دیں شیخ صاحب مجھے بتا ہے ہماری براہ پہ اتنا ٹائم دے دیتے ہیں ادھر نہیں دیتے یہ چکر کیا ہے ادھر بہت ایزی ہوگے بیٹھ جاتے ہیں میں نے اکثر آپ کو سنتا رہے ہیں میری اکبر صاحب سے بھی بات ہوتی ہے چوان صاحب سے بھی بات ہو جاتی ہے اسکانی صاحب آتے ہیں ان کے ساتھ بھی میری بات ہوتی ہے آمن رزیر صاحب کے ساتھ بھی شروع شروع میں تھوڑے اختلافات ہوئے لیکن جب نیا نیا میں آیا تھا پھر جب ان کے ساتھ بات ہوئی تو میں نے دیکھا کہ نہیں بندے جو ہیں آمن رزیر صاحبی چاہے ہیں ان کے پاس علم ہے انہوں نے سٹڈی کی ہوئی ہے ایسا نہیں ہے کہ بغیر سٹڈ بگو کے میرا اختلاف ہے ان کے ساتھ لیکن یہ ہے کہ وہ بات کرتے ہیں تو اور بات سنتے ہیں تعمل سے تیری مانو تیری پہنو یہ چیزیں نہیں ہوتی جبکہ میں نادر کی براد پہ گیا یہ میں کہوں گا ادھر یہ جو نادر وغیرہ براد نہیں تو جب آپ نئے نئے آئے تھے تو آپ کو کسی نے یہ نہیں کہا نمہ آئے ہیں سونے آہاں ان کی پہتے بات ہو رہی سونے ایک میر بانی وہ کچھ بتا لیں جب آپ نادر کی براد پہ گیا تو کیا آپ کہنا چاہتے ہیں بولیں ذرا نادر کی براد پہ میں گیا گیا جاتا تو ان کو میں نے بتایا کہ اس طرح میں لہ رہی ہم دی ہوں وہ مجھے آپ کو پتا ہے وہ اور کوئی جو اوپر آتا ہے اس سے سب سے پہلا سوال یہ کیا جاتا ہے کہ جی آپ کون ہیں سنی ہیں بریلوی ہیں لے دیس ہیں فلانے ہیں یہ ہیں میرے سے بھی اسی طرح سوال کیا گیا کہ جی آپ ہم دی ہیں میں نے کہا جی الحمدللہ میں ہم دی ہوں لیکن میں لہ رہی ہم دی ہوں اچھا وہ اچھا اچھا آپ وہ والے یہ ہے وہ ہے تو وہاں پہ پھر سوال جواب ہوئے تو میں نے ان سے ان کے خلافت کے اسی طرح ہی میں نے حضرت مرزا بشور الدین محمود صاحب کے حوالے دیئے کہ جی وہ یہ کہتے ہیں حضرت صاحب کے بارے میں جبکہ حضرت صاحب یہ کہتے ہیں اور ان کے بارے میں انہوں نے بس اتنا سننا تھا کہ جی اس نے حوالے دے دی ہیں مرزا بشور الدین محمود صاحب کے اور یہ حوالے دے رہا ہے آپ دوسرے کے بلکل متعداد ہیں ایک آں گا تو دوسرا پانی ہے تو وہ کہنے لگے کہ یہ نا اصل میں بغض رکھتے ہیں حضرت مسیح مہود کی اولاد کے بارے میں اپنے دل میں اور انہوں نے کبھی تسلیم ہی نہیں کیا وہ جو مولانا افساد انہوں نے یہ شروع کر دیا وہ جو مولانا محمد علی تھا وہ خنزیر اس نے ان کو یہ تعلیم دیا اب وہ خنزیر کے لفظ استعمال کر رہے ہیں مولانا محمد علی صاحب کے بارے میں اور حضرت صاحب یہ کہتے ہیں مولانا محمد علی صاحب ایک دفعہ بیمار ہو گئے تو حضرت صاحب یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے تو حضرت صاحب نے کہا کہ اگر مولانا محمد علی اس بیماری میں اگر اس کو کچھ ہو گیا تو میں اپنے تمام دعویوں میں غلط ثابت ہو جاؤں گا یعنی یہ اتنی بڑی بات حضرت مسیح مہود کہہ رہے ہیں مولانا محمد علی کے بارے میں اور صحبی صحبی بھی رہا تھا مولانا محمد علی صاحب کو کہتے تھے کہ میرا دائیں ہاتھ ہے خیر اس کا مطلب یہ نہیں ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ شخص جس نے اتنی خدمات دیں اور ان کے وقت میں بھی ان کے فوت ہونے کے بعد بھی اور یہ مزہ بشیر الدین محمود صاحب نے الفضل میں لکھا ہے مولانا صاحب اب یہ کر رہے ہیں مولانا صاحب اب تفسیر پر کام کر رہے ہیں مولانا صاحب اب یہ کر رہے ہیں یعنی وہ اور انہوں نے مولانا محمد علی صاحب نے صرف احمدیت پر نہیں اگر آپ لوگوں کے پاس ٹائم ہو جا کے سیرت نبی کے اوپر اور اسدواج کے اوپر اور اسلام کے بارے میں ہٹ کے اندیت سے ایسی کتابیں لکھی ہیں چھوٹا سا کوئیشن ہے میرا کیا آپ کے مطابق ہے میرزا صاحب کے ماننے میں جو احمدی ہے ان کا کیا یہ روئیہ ہونا چاہیے اگر جو گیر احمدی آتی ہیں سوال کر تو ان کو یہ جواب دیں ایسی ہے تو اس دن کے بعد سے میں ان کی براڈ پہ نہیں گیا جب سے انہوں نے یہ لفظ استعمال کیے اور پھر وہ مانی بھی تھا ادھر نادر بھی تھا مسرور بھی تھا یہ سارے تھے پھر براڈ میں ایک جگہ پہ میں بیٹھا ہوا تھا تو ادھر یہ مانی آیا اور میں وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا اوپر تھا اس نے آتا ہی کہا کہ یہ جو حفیظ شیخ بیٹھا ہوا ہے اس کو آپ کو پتہ یہ کون ہے یہ کون ہے انہوں نے کہا جی ان کا یہ لہوری احمدی ہے اور اس کو ضرورت نہیں ہے اس کے ساتھ بیس کرنے کی یہ اور میرے پہ جھوٹا اللہ 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 محمد الرسول اللہ میرے پہ جھوٹا الزام کیا لگایا وہیں پہ کہ بھی یہ جو ہے وہ ہارڈ سٹون تھا ہارڈ سٹون نے کہا کہ جی یہ حفیظ شیخ وہ آدمی ہے جس کو میں نے ایک غیر احمدی مسلمانوں کی جیسے آمن عزیز صاحب کی براڈ ہے یہ وہاں پہ جاتا ہے اور حضرت مسیح مہد کو گندی گندی گالیاں دیتا ہے اور یہاں پہ آکے اچھا بن جاتا ہے یہی بات میں نے کو کہی میں نے کہا کہ تم یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ میں حضرت مسیح مہد کو چلو زلی بروزی نبی نہیں مانتا لیکن مجدد مانتا ہوں اور جا کے دوسری براڈ پر ان کو گالیاں دیتا ہوں کہ میں ان کو مجدد تو مانتا ہوں مدس بھی مانتا ہوں لیکن ان کو شاد میں گالیاں بھی دوں گا یہ تو نہیں ہو سکتا میں نے پھر کہا کہ بھئی بات یہ ہے کہ میں تو گالی نہیں دیتا ہوں آپ لوگوں نے میرے اقارب کو مولانا محمد علی صاحب کو آپ لوگوں نے کہا کہ وہ خنزیر مولانا محمد علی نام لے کے کہا جھوڑ بولتا ہے کہنے لگا یہ جھوڑ بول رہا ہے کہ ہم لوگوں نے ایسا کہا میرے پاس وہ براڈ میں نے ریکارڈ کی ہوئی تھی میں نے اسی وقت وہاں پہ وہ چلا کے سنایا میں نے کہا سنو یہ تم کہہ رہے ہو سنو یہ تمہارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ مولانا محمد علی خنزیر نے کہہ کہہ رہے تھے کہہ یہ رہے تھے کہ یہ بندہ یہ اپنے عقائد کے اوپر قائم ہیں اور ان کو دنیا کی کوئی طاقت ان کے عقائد سے نہیں اٹھا سکتی میں نے کہا بھئی بات یہ ہے اگر میرا ایک عقیدہ غلط ہے یا صحیح ہے وہ بات کی بات ہے تو بات یہ تم میرے کہنے سے اپنے عقائد سے ہٹ جاؤ گے تم میرے کہنے سے اپنے عقائد سے ہٹ جاؤ گے حضرت مسیح مہد کو ذلی بروزی نبی ماننا چھوڑ دو گے میں کیسے ہٹ جاؤں مطبعہ بتانے کی کوشش یہ کرنا تھا کہ یہ انتہائی ڈھیٹ آدمی ہے یہ اپنے عقائد نہیں چھوڑے گا اور مولانا محمد علی خنزیر ہے وہ ان کو یہ عقائد بتا گیا جب سنا تو پھر باگیا ہو نہیں جی نہیں یہ بار وہ یہ خلانہ تھا اس نے سمجھا اس کے پاس ریکارڈی نہیں ہوگی یہ بھی ثبوت نہیں دے سکے گا اب یہ تو کہتے ہیں کہ ہماری جماعت کی جو تبلیغ ہو رہی ہے وہ نادر مسرور کی برادہ جو ایمدی جماعت مین ہے نا وہ کہتے ہیں مین ہے یہ نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے مجھے بلکہ ان کے جماعت کے لوگوں نے مجھے کہا ہے میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں لیکن انہوں نے مجھے کہا ہے کہ آپ ان کے بارے میں وہی جو طریقہ کا ہے جماعت کے جا کے ادھر حضور کو خاطر لکھ کے یا فیکس کر کے آپ بتا سکتے ہو کہ جی اس طرح یہ براد کے پر یہ مسرور ہو گیا نادر ہو گیا ہارڈ سٹون ہو گیا مانی ہو گیا یہ لوگ اس قسم کے لینگویجز استعمال کرتے ہیں اور اگر آپ کے پاس ثبوت ہیں تو آپ ان کو وہ بھی 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 جائیں ایک منٹ یار مجھے بات کرنا دیں یہ جو مسرور کی براد ہے نا یہ مسرور ایوان اس کا بھائی ہوتا ہے مقبول ایوان کینڈا میں اس کا بھائی پہلے جماعت میں تھا اب جماعت چھوڑ چکا ہوا ہے یہ مسرور ایوان نے اپنی بھائی مقبول ایوان کی بیوی کو پھسایا اس کے ساتھ ریپ کرتا رہا پھر اس کو وہاں سے بھگا کے اس کے دو بچوں کو یہاں یوکے میں لے کے آیا اس کے ساتھ شادی رچا کے بیٹھا ہوا ہے یہ مسرور ایوان وہ ہے جس نے مولوی محمد علی صاحب اس براد پہ ان کے خلاف شاتمیت کی گئی ہے مولوی محمد علی صاحب جو ہیں وہ عزت کا مقام رکھتے تھے ٹھیک ہے یہ لوگ بتمیز لوگ ہیں یہ مسرور ایوان وہ شخصیت ہے ان لوگوں کی تو آپ بات ہی نہ کریں یہ تو بتمیز قسم کے لوگ ہیں یہ وہ قجل ہو جماعت ہے اچھا فیشیق صاحب ایک سوال آنڈا میرا سوال ایک لیلہ نا ایک سوال ہے نا امنا ٹھیک ہے جب بھائی کہ کیا ہماری براد پہ ان کی کوئی قصصہ کی ہوئی ہے جس رہاں انہوں نے کی ہے کہ ہم مدلی قصصہ کے بارے میں بتائیں کوئی بھی مسلمان میں نے نہیں دیکھا ہاں چلیں ٹھیک ہے یہ ضرور ہوتا ہے کہ لوگ یہاں پہ آتے ہیں حضرت صاحب کو برے القابات سے نوازتے ہیں ہم سن لیتے ہیں چھپ کر کے ہم کرتا ہوں کر نہیں سکتے لیکن یہ ہے کہ بارال اس طرح نہیں ہے جس طرح وہاں میں باباد روکی ہے نا آمر بھائی آگے نے انہاں گال کرنے سی سکرین ہے آمر بھائی بڈی کار لو پھر میں باچ کرنا نہیں میں صرف اکبر خان صاحب نے نہیں کچھ نہ صحیب ایک دے میرا خیال ہے کہ انہیں پروگرام ہونا چاہیتا ہے چاہیتے ٹک ٹاک تے سوشل میڈیا دے جنہیں مر جائی ہے انہیں نا سارے انہیں پروفائلیں تو اڈیکول نہیں آئے پروفائل تو اڈیکول نہیں آئے ایفلانہ پابینوں لے کے دھوڑے ہیں ایفلانہ فلانے میں لے کے دھوڑے ہیں میں تو نہیں پتا کسی کی بھی مخام خواہ ذاتیات پر کسی کو نہیں کرنا چاہیے میں اگزت کیا تھا مسلور روان کی براد پر تو مجھے کہتا ہے اکبر صاحب آجیں اوپر تو میں آگیا اوپر کہتا ہے ویسے آپ کا جو کیا کہا رہا تھا کہ آپ کی ریپوٹیشن میرے نزدیک کوئی اچھی نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ سوال کریں جو کرنا چاہتے ہیں میں کہ مسلور روان صاحب صاحب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کی ریپوٹیشن بھی میرے پاس اچھی نہیں ہے آپ کے ساتھ علمی گفتگو تو ہو نہیں سکتی آپ مجھے صرف اس سوال کا جواب دے دیں کہ آپ کو پوری دنیا میں اپنی بابی ملی تھی بگانے کے لیے میں نے ایک براد پر دیکھا کیسر ملک صاحب کے بیٹے کی تصویر لگائی ہوئی اور اس میں یہ ڈسکس کر رہے ہیں مطلب غلط باتیں کر رہے تھے کہ جی اس بچے کا باپ کون ہے اور یہ ہے وہ ہے تو میں نے وہاں پہ میں نے وہاں پہ بھی گئے کہ میں نے کہا جی بچہ کیسر ملک کا ہے میرا یا کسی اور کا ہے ہم لوگ بیٹھ کے برادوں پہ ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں ایک دوسرے پہ اتراز کرتے ہیں ایک دوسرے کو تو کبھی کبھار چلو جی گالم گلوچ کیا تک بھی نوبت آ جاتی ہے لیکن ہمارے بچوں کو کیا نصور ہے چاہے وہ کیسر ملک کا بچہ ہے چاہے وہ میرا بچہ ہے عامر نظیر صاحب کا بچہ ہے اکبر صاحب کا بچہ ہے اس کو اس طرح لگانا ہے یہ بہت 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 بچوں کا کیا قصور ہے اگر اس کا کوئی بچہ چھ سات سال کا ہے میرا کیسر ملک سے اختلاف ہے چلو جی اس نے مجھے کچھ برا کہہ دیا میں نے اس کو کہہ دیا لیکن میں اس کے بچے کی تصویریں ٹھانکیں تو یہ تو انتہائی غیر اخلاقی عرقت ہے اس کے پر تو انسان شرم آنی چاہیے بچے کا کیا قصور ہے بچہ تو معصوم ہے میرا بچہ ہے اس کا بچہ ہے ایکس وائی زیاد کو بکر سے بچہ بچہ ہے یہ چیزیں دیتی ہیں پپو ملک آگیا اوپر اکبرہان صاحب انسانیت سے بھی گری ہوئی حرکت ہے کسی کے بچے کی اس طرح تصویر لگانا چلو اگر زیادہ یہ آپ کو دکھ ہے تو ماں بہن کی گالی کسی نے دے لی ہے کسی نے اس طرح کی حرکت کر لیا تو کوئی اکل میں آتی بچے جو ہوتے ہیں بچے بارال یہ جہاں تک پہنچے ہوئے ہیں یہ کچھ بھی کر سکتے کچھ بھی کر سکتے ہیں ہم تو اب اللہ ان کی حرکتوں سے اتنے یہ سمجھ لیں کہ خوف زدہ سے ہو گئے ہیں کہ میرے بچے نے کل میں اس کو کہا یہ تصویر بنوانی ہے اس کی تصویر مجھے چاہیے کسی کو دے نہیں تھی کہتا پا میری تصویر کوئی نہیں ہے نا فیس بک پہ نا مطلب کسی بھی میرا جو ہے سوشل میڈیا کہیں تک بھی نہیں ہے میں بڑی کوشش کی اس کے ساتھ تصویر بنانے کی وہ نہیں مجھے اس نے بنانے دی تو پھر میں نے سوچا پتہ نہیں اس نے یہ باتیں سنی ہوں یہ ہمارے پیچھے جو کچھ یہ گان مند لگا ہوا ہے بچہ خوف زدہ ہے میری ملک کیسر صاحب نا میری گالو اسی میں میں نے ان کو کہا تھا کہ ملک کیسر صاحب میں نے آپ کے بچے بیٹے کی تصویر دیکھی آپ کے وہ ڈی پی پہ ٹک ٹاک کی ماشاءاللہ بہت پیارا بچہ آپ کے جیسا لگتا ہے مجھے کہتے ہیں ہاں یار بلکل وہ میری کا پی ہے وہ نماز پڑھتا ہے اس عمر میں اور بڑا شوک رکھتا ہے دین سیکھنے کا میں کہہ یہ تو بہت اچھی بات ہے کہتے ہیں ان کو کچھ حدیثوں کا بھی پتہ بات ہی ہے کہ آپ کسی کی تعریف اچھے انداز میں کر دیں تو آپ کو کیا جاتا ہے کہ ہمیشہ تنقید ہی کرنی ہے انہوں نے ہمارے نبی کو گالیاں دی ہیں نا ان کے بچے کی تصویر لاؤ ہم وہ بھی نہیں لگائیں گے ان کی مرزا صاحب مرزا جا لے گئے اتے دی برات دے دو ہمانو گانا کاٹ کاٹ کریں گے کاٹ کڑے گے میں دستوں ماں سے عمر بھائی تو آڑے بندے کی کر دینے کروئی مسلمان ہمار بھائی اجازت ہے آج اے چیزا ہے اے چیزا ہے اے نا پتہ کتھو لئی آنے افیشیق صاحب شاید نا اگری کرنا چیزا ہے نا مرزا محمود کو لئی لئی آنے راتی کیوں نسان راتی کیوں نسان پیاسی لو رہی ہیں نو مقادیاں چاڑے کے وجہ کیسی مرزا محمود ہی وجہ سی اور کون سی سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ واریکم السلام پاپو دو سیکل سر میں کیا کسی اگر نے موقع دینا دی میں آپی دو سیکل سر دو سیکل سر افیشیق صاحب کی بڑھنے ہی ہو واقعہ کی ایسا نہیں ہے جو بیان آپ کر رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ ان سے وہ کوئی جان کے خطرے سے یا ان سے خوف زدہ ہو کے کہ یہ مار دیں گے ہمیں تو ہم بھاگ جائیں لاور نکل جائیں ایسا نہیں ہوا تھا مولانا محمد علی صاحب نے اپنے جب بھائی سوچ رہا تھا کہ آپ میرے خیال پر کہا تھا کہ میں اتنے دن تک ادھر انتظار کروں گا جیسے میں آپ کو ایک ٹائم دے دوں آج آپ کی میری کوئی بات ہو میں کہوں جی ٹھیک ہے اپنا نجب صاحب میں ایک مینے کا ٹائم آپ کو دیتا ہوں آپ نے جو بات کی آپ اس کو ایک مینے کے اندر پروف کر دیں کہ جی حضرت صاحب کے دعوے یہ تھے تو ٹھیک ہے میں آپ کی بات مان لوں گا اگر آپ نہیں پروف کریں گے تو پھر آپ جانے آپ کا کام جانے اب اس میں پھر یہ ہوا تھا کہ جسے کت یہ بات کہہ کے یہ نہیں ہوا تھا کہ آج جگڑا ہوا اور کل صبح صبح مولانا محمد علی صاحب اس کے باقے کہ یار ماری نہ دیں کہیں ہمیں ایسی بات نہیں تھی تو اس میں ہوا یہ تھا کہ انہوں نے وہ بات نہیں کی لیکن انہوں نے اس دوران پرپیگنڈا یہ کیا ان کے پاس انسار اللہ کی لوگ تھے آپ سمجھیں کہ ایک فوجی تھی تو جس وقت خلیفہ نور الدین صاحب کی وفات ہوئی وہ فوت ہوئے تو لوگ ظاہری بات ہے وہ جنازے میں شرکت کے لیے آ رہے تھے مختلف راستوں سے اب گادیان میں کوئی مشرق میں رہتا ہے کوئی مغرب میں رہتا ہے کوئی جنوب میں رہتا ہے کوئی شمال میں رہتا ہے وہاں پہ انسار اللہ کو کھڑا کر دیا گیا اور ہر جنازے پہ آنے والے کو کہا گیا کہ آپ نے وہاں پہ جا کے مطالبہ کرنا ہے کہ ہم نے بشیر الدین محمود صاحب کو خلیفہ بنانا ہے بس ہر کسی کے کان میں یہ بات ڈالی گئی اب خلیفہ صاحب جو خلیفہ اول تھے ان کی ابھی میت وہاں پہ پڑی ہوئی ہے اور ان کو ابھی دفنایا نہیں گیا مولانا محمد علی صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے یہاں پہ وہ مسئلہ کھڑا کر دیا مولانا محمد علی صاحب مطالبہ کر رہے تھے کہ پہلے خلیفہ کو دفنا لینے دیا جائے ان کی تدبین کر لی جائے اس کے بعد اس مسئلے پہ ڈسکس کر لیں گے یہ جو چل رہا ہے کہ خلیفہ بنانا ہے یعنی بنانا ہے یا کیا ہوگا اس کو باہر میں انہوں نے کہا نہیں جی فیصلہ ہوگا تو ابھی ہوگا اور انہوں نے وہاں پہ باواز بلند کر کے نعرے لگوا کے جیسے مجمع کٹھا جنازے کا ہاں بھی کتنے لوگ کہتے ہیں بشیر الدین محمد صاحب کو خلیفہ بنانا ہے کیونکہ جب آپ پیسے سے لوگوں کو کانوں میں ڈال کے آگے بھیجتے آ رہے ہو وہاں جا کے یہ کہنا ہے وہاں جا کے یہ کہنا ہے انہوں نے وہاں پہ نعرے بلند کرنے شروع کر دیئے کہ جی مرطا بشیر الدین صاحب کو خلیفہ بنانا ہے اور وہاں پہ میت پڑی ہوئی ہے پہلے خلیفہ کی اور وہاں پہ خلافت مبارک خلافت مبارک خلافت زندہ بار کے نعرے لگنے لگ گئے اور مولانا محمد علی صاحب وہاں سے چپ کر کے چلے گئے خدا نے خلیفہ بنا دیا مولانا محمد علی صاحب وہ اس دن اکبر صاحب میں نے شاید غلط بیاند وہ غلط کر دیا تھا میرے ذہن میں جنازہ ہو رہے ہیں تو آپ بتا رہے ہیں کہ وہ مبارک دے رہے ہیں یہی تو میں کہہ رہا ہوں یہی تو ہوا وہاں پہ کہ وہاں پہ نمیت پڑی تدفین ہوئی نہیں اور مبارکیں اور یہ کام شروع ہو گئے تو یہ مولانا محمد علی صاحب وہاں سے حفیثیر صاحب ایک سوال کا جواب دیتے ہیں چھوٹا سوال ہے یہ کیا خلافتی گروپ کے دو خدا ہیں ایک خدا تو وہ ہے جس کو مرزا صاحب نے خلیفہ بنایا اور ایک خدا یہ ہے جو کمیٹی کا نام خدا رکھا ہوا ہے کہ خدا نے خلیفہ بنا دیا بتا نہیں کیا ان کے دو خدا ہیں اب مجھے نہیں معلوم ہے بہرحال مسئلہ یہ ہوا تھا نہیں جواب تو دیں نا مجھے اس کا مجھے علم نہیں ہے مولانا محمد علی صاحب پوچھ لینے دیں محمد علی صاحب نے کیوں چڑھانا پہ آیا کہا دیا میں وہی بتا رہا ہوں آپ کو اس کے بعد مولانا محمد علی صاحب اپنے گھر چلے گئے اس کے بعد آزر صاحب کا آزر صاحب کا بیٹا اس کا نام تھا سلطان بیگ سلطان بیگ میں اس دن شاید خان صاحب کو کہا گیا کہ فضل عمر سلطان بیگ بھی وہاں پہ موجود تھا جب یہ سب کچھ ہوا مولانا محمد علی صاحب وہاں اپنا موقف بیان کرنا چاہتے تھے لیکن انہوں نے انسار نے وہاں پہ نعرے بازی کر کے اور چیہو پکار کی کہ ہم نے نہیں سننا تم کیا کہنا چاہتے ہو ہم نہیں سننا چاہتے جبکہ اس کے بعد آلفازل میں پتہ کیا لکھتے ہیں انہی تاریخوں کی آلفازل میں لکھتے ہیں مولانا محمد علی صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ اپنا موقف بیان کیا یعنی وہاں پہ بولنے نہیں دیا گیا ایک لفظ بھی اور جب مولانا محمد علی صاحب چلے گئے تو وہ جو بیٹا تھا سلطان بیگ مرزا صاحب کا بڑا بیٹا تھا وہ مولانا صاحب کے گھر گیا اور اس نے دروازہ نہ کیا مولانا محمد علی صاحب باہر آئے انہیں کہا کہ مولانا صاحب آج میرے بھائی نے اور انسار اللہ نے جو آپ کی بیزتی اور آپ کی توہین کی ہے میں اس کی معافی مانگنے آیا ہوں آپ سے اب وہ شخص بھی تو حضرت صاحب کا بیٹا ہے وہ جا کے معافی مانگ رہا ہے اس کو سمجھ آ رہی ہے کہ جو کچھ کیا ہے زیادتی ہوئی ہے اور خلیفہ بھی بنا رہا ہے لیکن اس نے مرزا صاحب کی بیعت نہیں کی تھی بیعت اس وقت نہیں لیکن بات میں کر لی تھی لیکن اس نے یہ تو نہیں وہ اس نے تب کی تھی جب وہ فوتو نیم بیڈ پر پڑھا ہوا تھا تو مرزا مشیردی محمود صاحب نے جا کے گھوٹھا لگوایا تھا بیعت پر اچھا چلیں وہ جو بھی ہے لیکن باعثیت غیر عمدی مسلمان ہی چاہی لیکن اس نے یہ تو محسوس کیا نا کہ میرے چھوٹے بھائی نے جو کام کیا ہے وہ بلکل ٹھیک کیا ہے کہ غلط کیا ہے باعثیت غیر عمدی مسلمان جا کے معافی مانگ رہا ہے کہ میرے بھائی نے اور انسار نے آپ کے ساتھ جو کیا ہے اس کے بعد بھی مولانا محمد علی صاحب وہاں پر رکے رہے انہوں نے کہا کہ یہ بندہ اتنے لوگوں کی گواہی ڈلوا دے کہ اس کے قائد جو ہیں وہ حضرت مسیح مہود کی ہیں نہیں ڈلوا دی مولانا محمد علی صاحب نے ستر بندوں کی گواہی ڈلوا دی اور اس کے بعد تو ہی میرے خیال ہے لگ بگ ایک مہینے کے بعد جب مولانا محمد علی صاحب نے دیکھا کہ بھئی یہ نہیں ان کو نہیں سمجھ آ رہی یہ نہیں سمجھتے انہوں نے مسئلہ یہ نہیں کہ قتل کر دینا مجھے جہان کا خطر ہے انہوں نے کہا کہ بھئی ٹھیک ہے بھئی آج سے آپ کے راستے لیدہ ہمارے لیدہ ایک ٹائم لیمٹ دیا تھا انہوں نے خود مولانا محمد علی صاحب نے کہ میں اتنے دن تک یہاں پہ ہوں اپنی بات اپنے دلائل اور یہ جو خلیفہ خدا بناتا ہے اس چیز کو ثابت کر دو تو میں یہی روں گا ایسا ہر جیس نہیں ہے کہ انہوں نے درا کے بھگا دیا اور مولانا محمد علی صاحب بھاقی ہے نہیں ان کو نہیں درا کے بھگایا آپ یہ بتائیں کہ ابدالحی کی موت کیسے ہوئی مجھے نہیں علم ہے ایسا ہی رہا ہے اپنے خواریں گا کیا کون کر کے آج پوچھے گا کہ ابدالحیی کی موت کیسے ہوئی اچھا اکباد ھان ساہب امدل ایدی موت کیسے ہوئی امدل ایدی ای ابدال اید ابدال اید میں نہیں بتا آپ بتا دیں امدل بھائی آپ بتا دیں وہ تصریح کر دیں گے گرم باہ دو مجھے نہیں علم ہے آپ جو بتائیں گے زہری بات ہے میں اس کے پر کوئی رائے نہیں قائم کروں گا کہ آپ غلط کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں لیکن بعد میں اس کو دیکھوں گا تو صحیح کہ عمر نزید صاحب نے یہ بتایا تھا اصل کیا ہے ابھی تو کوئی رائے نہیں قائم کروں گا کیونکہ مجھے علم ہی نہیں ہے آپ جو بتائیں گے اس کو سنوں گا بشیر الدین محمود احمد کے خطبات اس میں پڑھے گئے اس میں حقیقت الامر جو رسالہ ہے نا حقیقت الامر وہ پڑھ لیجئے گا دا سیاں اپنا اپنا امیل سب داستے ہوگا رکھی لیا ہے میں بیزی ہمیں بیزی ہمیں تو سیو کی قدل ہمار کھول کے پڑھ لو بس ایسی ویب سیٹ موجود ہے ایسی ویب سیٹ موجود ہے حقیقت الامر رسالہ نوارو لولوم دی جلد چاہے گا یار چکار لناؤ دیاں بی دے بائی جلدہ نو نکشنا تر آجے گو یار مفوم بیان کار دیو تو اندرز بانی یاد ہے ساڑھے ساڑھے بزرگاں نے کوئی ظلم نہیں کیتا اوہ پچھے ضرور لگ گیا سی مرزا محمود دے اوہ مرزا محمود دے پچھے نہیں سی لگنا چاہیدہ جیس طرح انہیں حلافہ سام بھی یہ مرزا محمود نے لو رہی ہیں تو واقعی انہیں کھڑے لاتا ہے ایک سیڑ دلاتا ہے اوہ اصرے سارا انہوں چندہ نظر آنڈے آسی کہ اگر یہ انجمن رہی جڑی مرزا صاحب نے بنائی ہے تو چندہ دا ہولڈ میرے آچے نہیں آنا سارا چندہ دا رولا سی گا اے بدماج سی بدماج سی اکبر خان صاحب بدماج سی گے تسی پتہ ہے تو انہوں گال دا ساری دا آنڈے بدماج سی گا جن نے چھوڑی ماری ہے نا انہوں فخر دن متانینو پہلان سی ہو دی میں دلان کیتا ہے پھر انہوں پتہ لگ گیا کہ پہل انہیں کیتی ہے پھر اسی ہو دی جماعتی طور دی مدد نہیں کرنی اوہ جڑا کینا سی ہو تو ایڈوکیٹ نہیں سی نا دا انہوں کہتا ہے نا تسی ہو دا کیس لڑنا ایسے ترہا ہو جڑا کازی ممدلی سی تے ہو دا سپورٹ کی تھی ہو جنہیں قتل کی تا پھائی لاکیا ہے بدماج سانو تے کہا دیاں دیو جنہیں انہیں پائی سی نا بندے ماری بدماج سی دے نے کیتی ہے نا راج کے کیتی ہے پھر پھر لوگ کانوں کہیں دا سی تو نگل جو کہا دیاں چوں سی نا راج کے کیم نوردین صاحب نے مڈے آنو ایسے ترہا بہتر کی تا سی نا اینے بدماج سی نا روانی خلافت یا روانی سلسلہ مدد ماش نے بدماج سی درانی خلافت کان دیس کوئی خلافت نہیں ہے یہ صرف بدماج سے گنڈا سے گنڈا انہیو نگل گیا ہے مگر اکیلہ کے لے گے اکیلہ کے لے گے یہ دوڑ گیا تو پھر جا کہ دوبارہ چھوڑی ماری جو انہیو مارتا خبردین ملتا مینا موسیقی 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 جیڈا ہے جسٹس منہیر نو جاکے جو آپ دیتا ہے جسٹس منہیر نے آکیا بھئی آئے تیریاں جیڈیاں گلہ نے پا اے انہاں گلہ نالتے نہیں رازدیاں جیڈیاں تو برطانیہ دے زیرت سلط اندوستان دے وچے اپنے رسائے میں لکھ دا رہے ہیں اپنی اخبار الفضل وچے چھاپ دا رہے ہیں اے گلہ دے وہ نہیں ہے نیتے مکمل طور دے مختلف نہیں لوریاں نے آکیا پہلا ہی پہلی چوری دے پہلا ہی پھا پہلی نکواری وچے خلیفہ صاحب دے سارے والک پسڑے ہیں خلیفہ صاحب نے ہوتے جاکے ساری اپنی گل جڑی ہے انہوں میٹ کر کے لوریاں موقف اپنا لیا ہے کہ نہیں نہیں ساڑے مسلمان پر آنے ہم بھی مسلمان یہ بھی مسلمان ہم ان کو مسلمان مانتے ہیں پھر مرزا صاحب دیاں گلہ دیاں طویلہ شروع کر دیتی ہیں انہوں نے کہا اے گلہ دوں مرزا صاحب دیاں تحریران دوں تو اے کڑ دارے ہیں کہ مسلمان پکے کافر دے دارہ اسلام تو خارج نے آج تو کس رہے ہیں گلہ کے لئے لہے ہیں ایک دائرہ دے اندر نے تے ایک دائرہ دے باہر نے کوئی جواب نہیں سی ہوتے بارل اے جڑے نے انہ نے 53 تو آن ورڈز 74 تک نیمی پائی رکھی جڑی صحیح گیا لے لیکن چند سن کے دوبارہ انہوں نے وجود کو کادیاں نالا برقرار ہو جائے او دی وجہ تو انہوں نے کادیاں دی بجائے جسے ربوے نو مرکز بنائے دینا ربوے دے ویچھے بدماشی کی تھی چندہ لوکاں کو لیا کے اوخ بار چاپنے انہوں نے پھر پمفلٹ تقسیم کرنے ٹرین آونی ہو دے چاڑ کے ڈبیاں جا کے لوکاں نو دسنا ہے مسیح مہود نے ساڑے اے ساڑے امام میں دیتے خلیفہ بغیرہ بغیرہ او تھے لڑائی ہوئی انہوں نے اس لڑائی نو چھوٹی جی لڑائی نو انہوں نے دماغ چاہنا فطور سی اس بدماشی دہ جڑ ہے نا بدماشی اندوستان دے وچ کیتی سی اونا مونڈیاں جو کسے مونڈیاں نے کہتا سی اگلے سنڈے تو اگلے سنڈے واپس آنے انہیں انہیں انتظار کر کے خلیفہ نا صلاح کر کے اوپ آمڑی نا را کے انہیں کر نے چھوٹی جا فطور کہ لوگانوں نے پوری پلائننگ نا pilمم گھن گھن وہ جاو موسیقی 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 مرزا صاحب دی بیگم صاحبہ وی پتر وی مرکز دی چیز تے ہیں نی مرکز دی کوئی چیز تے ہیں ڈلائل ہونکو زیادہ سان لیکن اوہی نا دے بی بی صاحبہ نے بھی فیرے سے بڑا معاشین پر وانتنا آنے ظاہرے ماں سے دونے شیخ صاحب شیخ صاحب تا جو اٹھائی کام میں گیا مرزا صاحب نو مہدر ساکی راکھ دایا تے اگلینو کلیپ اپنائی جا رہے شیخ صاحب شیخ صاحب شیخ صاحب موسیقی 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 روحانی طور پتا سی کسی کی چیزا تھا کی نہیں ہے بس چلن تو اگے تو اگے سلسلہ بس پاکستان چکڑے ہیں تنہیں ایتھے پونے چیزیں ملنے لگتنی اللہ خیلی اللہ وہ آگے چکلے چکلے نراد نہ ہو سلام ورحمت اللہ آو جی آگے واپس آو جی آگے واپس کیا کھنڈا نیو صاحب بلال نیو صاحب کل میں برادو تھلے سوٹ کے تو سفر میری کال ہی نہیں لئی میں نہیں کسنا تانو لائیا تانو میل آیا سی پیر پیر اسکانیس میل آیا سی پیر تو سفر تھوڑی در بعد توڑ گئے سی نہیں پیر میں کال پاکے بیٹھا ریاں پیر تو سفر میری کال نہیں چکی میں عبداللہ روحی لیا سی کا لیکن میں تو یاد نہیں شاید میں خود بھی بیزی اصلا جنار ملک بھائی میں بیزی ہو گیا سی کا کامی شاید کرتا نا اللہ میں بیزی ہو نا میں بیٹھ راکتا ہو نا میں مازد خواہ او ملک عمران ایک ٹیمت ایک ماز کھولنا چاہیزا تو دو دو ترہ ترہ ماز کٹھے کھول دینا ہے ایک ٹیمت ایک ماز کھولا ہوئے تو وہ دی نڑے کرو میں محاضر میں تو ویسے گال کی تھی پپو ملک نال او نہیں نا تو پپو ملک نال نہیں نا کی تھی پپو ملک دا تلہ کی کوئی نہیں اس گال دے چھاڑ پر آنٹا ہے ضروری چکن اس گال نو تینوں پہ داسنے ہیں جیڑا ماز چال دا ہوئے اس مازے چی سا لیا کر اپنا نوہ مورچہ نا کڑ لیا کر او فوجی پھر ونڈے جان دے نے نظیم بھائی ایک مازہ جدو رسلٹ پھے آجائے پھر دو جہاں ماز کھولو میں کونی پتا ہوئی مزر سلطہ صاحب میں چوب کر گیا ندیم صاحب تو پھر شروع بیٹھے میں ہی گال کی تھی ہے اس بات آکھ جو میں کئی گال کی تھی ہے اگر ندیم صاحب ہو رہا ہوں ہم می کو اس پیتہ دو پو پڑھ لہا رہے بہنیں نہیں اندھوں نے پڑھ لہا رہے ماں بہلوی ان کو رکھا من چاہتے ہیں لاندے بہنی دو پو کیا ماں بڑے خوش ہو گئے نہیں دھو گئے ہے ٹالین بول گئے آپس چھے بڑے خوش ہو گئے نہیں تو آپ تو انہوں نے سمجھا یہ تو سی دیسنے ہاں جی ہاں جی ہاں جو کوشی کھا رہے جی اپنے محصد کھا رہے جی ساڑے محصد کھا رہے جی ڈی کھا رہے جی بھول کھا رہے اوہ جی بڑی پیڑی بھڑے گا اگر ازل دنہیں ریکھا کرکہ نا ہنہوں نے کڑی چکڑی چکڑی چکر دے نا اگر ازل دنہیں ریکھا آپ کھے گل با چل رہی ہیں کشال رہی ہے کہ کوشی چل رہی ہے گال کر کے گیا نا اکبر ہانی یار میں اس گال دی ہوتے کیم نا چلنے ایک تو نا کھے کتی چورا نا گلی کیا گالی کوئی خانچہ بھی گالے کہتی نے میہا بی بی صاحب آگی فیر نہ آگی ریلیشن ہلافہ دی گالوں لشنا پر بدماشی کر دینے تو یہ کر دینے وہ کر دینے وہ گالک کر دینے کر دینے پھر بیچ میں لکمہ دیتا نا کہ بی بی صاحب آئی پھر ناری سرے سن اکھا ہور نو یہ پتا سی ہو دے چو مسلم مہود ہو یا کو نہیں انہوں نے اپنے پوترانو یہ کرنا سی کتی چورا نہ رہا لگی سن اکھا ہور نو یہ پتا سی ہو دے چو مسلم مہود ہو یا کو